کہ در پہ دامن کو فیلانے میں مجھے لاج نہیں خوا جا ایک تیرے سوا اس دل پہ کسی کا راج نہیں خوا جا تیرے سونے کے کلش جیسا کسی کا تاج نہیں خوا جا جو تیرا ہے وہ کسی حال میں محتاج نہیں خوا جا بس لا لے لے ناظرین ہم آپ کے سامنے موجود ہیں یہ کچیری کے مسجد ہے یہ بس ٹینڈ کے پاس میں ہے اجمیر کے اور یہاں پہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پہلے رمضان سے افتاری اور سیدی کا انتظام کیا جاتا ہے یہاں کے کمیٹی میبران کی طرف سے اور جو بھی یہاں پہ خدمت کرنے آتے ہیں جو اپنے خدمت سے اندام دیتے ہیں یہاں پہ آکے اسپیشلی یہاں سے بہار کے جو لوگ آتے ہیں بہت زیادہ افتاری گنیتے ہیں لوکل بھی لوگ یہاں پہ کافی موجود رہتے ہیں ہم آپ سے گفتو روبرو کرانے جا رہے ہیں مسجد کے جو یہاں پہ ہے امام جو اپنی ترابی بھی آپ پڑھاتے ہیں یہاں پہ ترابی پڑھاتے ہیں آپ کا نام حضرت محمد ناصر محمد ناصر محمد ناصر محمد ناصر آپ سا یوپی سمبل یوپی سمبل سے ہیں آپ ہی ترابی یہاں پڑھاتے ہیں کفتار آبی کی اہمیت کے بارے میں آپ بتائیے اللہ رب العزت نے ترابی کو در سنت موقع در رکھا ہے اور اللہ نے ایک بھی پذیرت رکھی ہے کہ جو انسان اگر رمضان محرک کے مہینے میں ترابی پڑھیں یہ سمجھے کہ اللہ تعالی بخشش کا اور موقفرت کا ذریعہ ہے مگر ہم اور آپ بہت سارے لوگ ترابی سے محروم رہ جاتے ہیں مگر رمضان محرک میں برکت اگر ہم اچھی طرح سے لے لی جائیں تو یہ برکتوں کا رحمتوں کا اور مغفرت کا مہینہ ہے اور سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت سے اس مہینے میں اپنی مغفرت کرا لیں بے اور برکتیں حاصل کر لیں اور سب لوگوں کے لیے جو غالم اسلام ہیں سب کے لیے دعایں مغفرت کی کرتا رہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور آنے والے حالاتوں میں بر بر بیار عالم ہم سب کا اسلام پر خاتمہ فکرات آمین 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 آج گیاروہ روزہ ہے دسوار روزہ ہے دسوار روزہ ہے آج دسوار روزہ ہے اور ہر بار کی طرح آج بھی جسے انتظام اللہ کا فضل شاہد سے مجھے ساتھ یہ لوگ دسوار خان پر جلدہ رہے ہیں اور یہ ہمارے جو کمیٹی والے لوگ ہیں الحمدلہ کتنی خدمت کر رہے ہیں بس جو جو روزہ دار ہیں روزہ داروں کے لیے ایک افتار کا جو ہے انتظام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عمر و برکت عطا فرمائے آمین اور دین کی خدمت ان سے لیتا رہے آمین اور ہم سب کو الحمدللہ ان کا ساتھ اسی طرح سے قادر سکانے بلا کر لیتا رہنا چاہیے تاکہ یہ دین کی خدمت کرتا رہے یہ تھے ہمارے ساتھ میدرگاہ احمد زید کے آپ کو لے چلتے ہیں یہاں کے ایک بزرک حضرت جو کمیٹی کے میمبر بھی ہیں اور یہاں کے خدمت کو کافی انجام دے رہے ہیں میں آپ سے لانا چاہوں گا سر اسلام علیکم آپ کا آپ کا نام حضرت آجی علی بابا آجی آجی علی بابا آجی علی بابا آجی علی بابا آجی علی بابا کب سے یہ ہے رمضان سے ببارک میں کب سے کرتے وارے ہیں پہلے رمضان سے بسم اللہ کر دیتے ہیں جی پورے رمضان سے جاندرہ چلتا برناتے رہتے ہیں یہ افتاری یہ برگم چلتا رہتا ہے الحمدللہ یہاں پر ڈسٹنگز بھی آتے ہیں افسر بھی آتے ہیں لیبر کلاس بھی آتی ہے میں میں پہلے بھی جیسے ذکر کیا ہر طبقے کا مسلمان یہاں روضا افتار کرتا ہے سرکاری نوکری پیشہ بھی ہیں اوٹو والے بھی ہیں محنت مجھول کرنے والے بھی ہیں کچھ کاروں بارے بھی ہیں اور اس مسجد کی خاتبات یہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک رکھتا ہے اس کی وجہ سے اس مسجد کا نام مہلے مسجد کچھری کے نام سے جانا تھا ابھی اس مسجد کو محب مبارک کے نام سے جانا جاتا ہے وہ موہ مبارک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالے مبارک ہے وہ کون سے دن دکھا جاتا ہے وہ بارہ ربیال اول کے بعد جو بھی جمعہ آتا ہے پہلا بارہ ربیل اول کے بعد یعنی تیسرا یا چوتھا جمعہ یا چوتھا جمعہ ہوتا ہے اس سال میں ایک بار دوسری محمد مبارک کی دارت کرے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد مبارک کے سانسات حسنین قریمین حضرت محلی قائنات حضرت علی قرم و علیہ و عجیل قریم کے بھی محمد مبارک یہاں موجود ہیں جو ہمارے قیاس دین دا جانہ سین سید دیوان صلو بسن صاحب ان کی محنت ہے پوری مسجد آپ کافی جو ہے ان کی محنت ہے کافی محنت یہاں پر ان کا اللہ تعالی نے ان سے خدمات دیا ہے سوٹی سی مسجد کو اس نے تغییر و عجیل شہر کی شان بنا دیا ہے اللہ ان کو خوب دلائے خیر عطا فرمائے ان کو خوب سہر تندوسی عطا فرمائے ابھی وہ عمرے پہ ہیں علمدلہ وہ وہ عمرے دکھ رہے ہیں وہ دعائیں وہ دعائیں وہاں بھی ہماری دعائیں پیش ہو رہی ہیں اور یہاں جتنے بھی افتار کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم سب کو رمضان روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سال ہا سال جو بھی ہم سے بن سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ خدمات ہو سکتی ہیں اللہ تعالی ہم سے لے لے اور ہم سب کو ہر بلا ہر آپاس سے محفوش فرمائے یہ تھے ہمارے جناب انور سابری صاحب اور بابا علی صاحب جی اور یہاں پہ جو پرانے بسوک لوگ ہیں یہ بھی کافی موجود ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو آتے ہیں روزے دار روزے کے لیے روزے کا انتظام میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کیمرامین بادشاہ عباسی کے ساتھ میں عزیز عباسی خبر مولے سے کہ در پہ دامن کو فیلانے میں مجھے لاج نہیں خوا جا ایک تیرے سوا اس دل پہ کسی کا راج نہیں خوا جا تیرے سونے کے کلش جیسا کسی کا تاج نہیں خوا جا جو تیرا ہے وہ کسی حال میں محتاج نہیں خوا جا فیصلہ لے لے